بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانا عزیر خون سب بڑی خوش خبریں ہوں گا سلسلہ آنا شروع ہو چکا ہے جو کہتے تھے کہ ہم نے امان خان کی سیاست بنائی ہے یا ہم نے امان خان کو حکومت دی ہے آج وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے پاکستان کی سیاست سے الیتکی کا اعلان کر رہے ہیں بلکہ قوم سے معافی مانگنے کا وقت آن پہنچا ہے جو کپتان سے معافی مانگ رہے تھے آج وہ خود کپتان کے پاؤں پڑ چکے ہیں میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر وہاں ہوں کہ امان خان اس سیاست کا بیتاج بادشاہ ہے اور اس نے اس نظام کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس نظام کا سب سے طاقت در ترین آدمی ہے میں کچھ بڑی خبریں ہیں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ کپتان واپس آ رہا ہے امان خان کی حکومت بننے جا رہی ہے اب یہ خبر کیسے سامنے آئی بین الاقوام میڈیا جس طرح سے ریپورٹ کر رہا ہے اور جس طرح سے جو اندر کے ذرائے ہیں ہمارے انہوں نے جو ہمیں خبر دی ہے اس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے کھلملی مچا دی ہے میں امپورٹن ڈیچیلز آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ جنرل آسیب منیر سنداباد آر وی چیپ جنرل آسیب علی صاحب کی جانب سے کچھ اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر دوسری جانب طاقتوروں کے اسٹیفے آنا شروع ہو چکے ہیں تین بڑے اسٹیفے اب تک کے اور ان تینوں اسٹیفوں نے پاکستان کی سیاست میں زلدرب مچا دیا ہے اور شریف خامدان کی جو سیاست ہے جو اقداری خامدان کی سیاست ہے وہ بھی دھبردوس ہو گئی ہے آسیب مریددائی صاحب کے بارے میں بات مشہور تھی کہ وہ پاکستان کی سیاست کے کنگ میکر ہیں آج ان کی سیاست بھی تباہ و برباد ہوگی ہے ان کی چھٹی ہوگی ہے اس حوالے سے بھی کچھ ایمپورٹن ریچیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ایم سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دھوا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بھروقت بیش ہوتی رہیں نادرکان سب سے پہلے پاکستان مسلم کے نواز میں اندرونے خانہ لڑائیاں بڑھتی چلی جا رہے ہیں اور یہ لڑائیوں کی اصل وجہ ہے اقتدار اور یہ لائف بڑھتے بڑھتے پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیل رہی ہے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ انتخابات ہوں گے عوامی منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا اور عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کر کے پاکستان میں ایک سٹیبل گورنمنٹ لائے جائے گی اب یہ تمام مندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں عوامی منڈیٹ کو تبدیل کیا گیا بلکہ اس پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ڈاکہ ڈال کر عوام کی عزت جو ہے اس کو مجروح کیا جا رہا ہے اور اس سے پاکستان میں مزید بہران پیدا ہو رہا ہے مزید آگ لگ رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان طریقے انصاب جو سب سے مقبول ترین جماعت جیسے ملک بھر میں سب سے دلسیٹیں حاصل کی ہیں اس کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے تو جناب رنس نولا صاحب نے کہا کہ نومی کو بستی پنجاب میں نقصان بھنگائی اور عمران خان کی صداوں پر ہمدرجی سے ہوا ہے جناب تیجلے دو ماہ سے آپ نے جو ملک کا کبڑا نکال دیا پچھلے دو سال سے اور پچھلے دو سال سے جو آپ نے ملک میں کرپشن کا بزار گھرنگ کیا اس سے ملک بھر کو نقصان پہنچا اور آپ نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لاکر گھڑا کر دیا آپ نے ملک کو ڈیفال کر دیا اور آج بھی پاکستان کی جو سٹوک مرکٹ ہے وہ ٹریش کر گئی ہے اور لوگوں کے عربوں اور رپیہ جو ہیں وہ ڈوپ چکے ہیں یہاں تک چوہے فسروں کے حال پہنچی ہے اور جیو نیوز سے انہوں نے گفترو کرتے ہوئے کہا کہ نوازشبہ خیالتہ کے سادہ اکست نہ ملے تو دوسروں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے چاہیے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کا پیسرہ میاں نوازشب خود کریں گے تہم پارلمانی پارٹی انہیں مشرہ دے سکتی ہے اینکیم نے ہم سے مذاکرات میں حصہ نہیں مانگا بلکہ اپنے مطالبات پر بات کی ہے ان کا ایک مطالبہ آئینی ترمین کا ہے مگر نہیں پارلمانٹ ایک مولک پارلمانٹ ہے تو یہ جناب آت کے سامنے ہے اور پھر دوسرے جانب انوارو لگ کاکٹ صاحب جن کے پاس آج کوئی فوز شباہیت موجود نہیں تھے صرف پریس کانفرس کرنے کا شوق تھا آج ایک پار پھر سے ان کی پیس کانفرس بینکاب ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ نارکی پھلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی فسادیوں قانون کے مطابق دیل کیا جائے گا چلیں ہم نے ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ ایمان خان فسادی ہے کیونکہ ان کا جو اشارہ ہے وہ اسی جانب ہے جو آپ آج دیکھ رہے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پولیس ڈپلائے کر دی گئی پوری کی پوری نفری زمان پارک جنان خان نے جیل سے آ کر بھائر روڈوں میں فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی وہ فساد کس نے پھلایا عوام کے اوپر جو شب کون مارا جا رہا ہے وہ فساد کون پھلا رہا ہے انمارو اب کاکٹ صاحب اس کا جواب دیں اور پھر انہوں نے اسلامباد میں جو پریس کانفرس کی انہوں نے کہا کہ آٹھ فروی کو پاکستان کی عوام نے ووٹ کاسٹ کیا اور پاکستان کو اب دشگردی کا سامنا ہے خطرات کے باوجود پورا من انتخابات کا نکات ہوا اور اس طوران بین الحقامی مبسلین موجود رہے ریپورٹس تھی کہ غیر ریاستی ناصر موبائل سن کے ذریعے دھماکے کریں گے اور ہم نے سیکیورٹی داروں نے اس میں اہم ترین قدار ادا کیا ہے ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ پورا من اتجار سیاسی کارکونہ کا حق ہے تاہم انارکی پلانے کی کیسی کو اجازت نہیں دیں گے اب یہ ساری چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں اس وقت جو عوامی منڈیٹ ہے اس کا حق پاکستان کے عوام کو نہیں اجازا رہا اب ہوتا یہ کہ پچاس ارب روپے آپ نے اس الیکشن پر لگا دیئے آپ پہ ایک نوٹفکیشن جاری کرتے ملک کے پچاس ارب روپے جو ہیں اس کو بچاتے اس کو نیس کرتے اس سے پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو سکتی تھی آپ پہ پچاس ارب لگا کر بھی پاکستان کی عوام کا جب منڈیٹ پر دھاکہ ڈالا تھا تو الیکشنز کروانے کا کیا فائدہ تھا آپ پہ ایک نوٹفکیشن جاری کرتے کہ میاں نواز شریف اور گلاول بھٹو دن رات کو ایک شیٹنگ کی لگیں گی اور یہ وزیراعظم پاکستان ہوں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن جناب اب صورتحال کیا ہے مون لیگ جو ہے واپس میں گتھم گتھا ہے میاں شباشت اور میاں نواز یہ دونوں چھوٹے بڑے بھائی جو ہیں وہ گتھم گتھا ہو چکے ہیں اور رشتے والوں کو بڑے بھائی کے بجائے چھوٹے بھائی پسند آگئے اب آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ شریف خاندان اور آسید علیدداری صاحب جو بھٹو خاندان ہے یا درداری خاندان ہے ان کی چھٹی ہو چکی ہے اب جو معاملہ ہے کل آج ہی خواج آسید صاحب نے ایک بیان دیا کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وزارت عزمہ کا جو امیدوار ہیں وہ میاں شباشت ہوں گے وزارت عزمہ کے لیے نام فائنل کر لیا گئے ہیں آئندہ دو تین روز میں مخلوط حکومت کی شکل جو ہے وہ اس میں سامنے آئے گئے اب مریم اور غزیب پارٹی جو ہیں ان کی وہ اطلاعات بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ وزارت عزمہ کے لیے شباشت صاحب جو ہیں وہ امیدوار نہیں ہے ابھی تک پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی امیدوار کا نام تیہ ہوا ہے اتحادی اور صحیحاتی مشاہرت کے نتیجے میں یہ نام متفق کا طور پر تیہ کیا جائے گا اب اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ میاں شباشت صاحب جو ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں اور جو تقریر ہوئی تھی بکری سپیچ وہ بھی نواز شباشت صاحب کو اندر سے مشرع دیا گیا تھا کہ آپ بکری سپیچ کر دیں اور ان کو سب سے دردہ جو ہے وہ سیاسی نقصان پہنچا اور نواز شباشت صاحب جو ہیں وہ وزارت عزم بننے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں اور رشتے والوں کو بھی چھوٹی بہن پسند ہے کہ وہ وزارت عزم منتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا چلنا بھی آسان ہوگا کیونکہ پہلے دو سال ان کا ورکنگ لیشنشپ جو ہے وہ اچھا رہا ہے ان کا ایکسپیئنس اچھا ہے تو لہذا ان کو ہی وزارت عزمہ کے لیے ایک موسٹ فیرڈ امید مار کی طور پر دکھا جا رہا ہے یہ تین سال کے لیے وزارت عزم من سکتے ہیں اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ دو سال کے لیے اگلی شفت کے اندر وزارت عزم پاکستان ہوں گے یہ فارمولا جو ہے بسکتہ تیگ کیا جا رہا ہے پری ڈی ایم ٹو کی گورنمنٹ کے اندر اب جناب خان صاحب کے حوالے سے جہانگیر ترین صاحب نے بڑے جو دعوے کیا تھے کہ میں نے خان صاحب کی گورنمنٹ بنائی ہے میرا جہاز کو ماں میں ایٹی ایم مشین میں افلا وہ امیان کے برکروں سے ہار گئے اور اس کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے اس کی پارٹی کوئی ایک نشیست جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے تو آج ایک ایک کر کے وہ سارے کے سارے خان کے قدموں کے نیچے ڈھیر ہو چکی ہیں پرویز ہڈک صاحب دعویٰ کیا کرتے تھے کہ میں تو سی ایم کی پی کے بننے جا رہا ہوں میں تو یہ کر دوں گا خان ایسی کی تیسی خان کی آج وہ بھی دم دبا کر بھاگیا سب پہلے یہ کہ جانگیر خان ترین جو ہیں وہ اپنے پارٹی اس دارت سے نہ صرف استیفہ انہوں نے دی دیا ہے بلکہ سیاست چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے عوام کے منڈیٹ کا اترام کرتا ہوں اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو کنگ میکرز پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ جو اگواب رائے آپ کو نظر آتا تھا کہ اگواب رائے بھیان اور پھر پارٹی جو ہے وہ پاکستان دیکھنے سامن کو چھوائی جاتی تھی یہ صرف اس منہ سے ہوا تھا کہ پیٹی اے کو توڑا جائے لیکن پاکستان طریقہ انساق کو توڑنے میں یہ ناکام ہوئے تو آج جانگیٹ پرین نے جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے کچھ گریس انہوں نے دکھائی ہے کہ ذاتی حیثیت میں اپنی سرائیت کے مطابق ملک کی خدمت کرتا رہوں گا تو انہوں نے جناب استقام پاکستان پارٹی کی چیرمنشیف سے وہ مستحفی ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت کسی بھی اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے ہیں فراج الحق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ انتخابات میں جو ہمیں شکست ہوئی ہے ان کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں اور انہوں نے بطور امیر جماعت اسلامی اپنے عورتے سے صفحہ دے دیا ہے اور دوسری جانب پارلیمنٹیرینز پیٹ یہی ان کے سربراہ پرویس ہٹک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پارٹی سدارہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے انتخابات میں عوان کی فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتا ہوں بیٹو سمیت سیاست سے الیتکی کا اعلان کرتا ہوں اب جناب یہ بھی سیاست چھوڑ کر بھاگ گئے اب یہ وہی لوگ ہیں بجائے ان کے جو امیر جماعت اسلامی ہیں وہ تو چلیں ان کا الگ ایک مسئلہ تھا وہ اپنی پارٹی کے شروع سے ہی امیر تھے لیکن یہ دو جو خٹک صاحب اور جھنگی ترین یہ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں یہ وقعدت طور پر جو ہے نظام نے خانت سے معافی مانگ لی ہے کہ ہم آپ سے معافی مانگ لی ہیں میں نے آپ کوئی خبر دی تھی کہ جناب اڈیالہ جیل میں کا حمد بھی ملاقات ہوئی ہے ملاقات اسٹابلشمنٹ کے ہائی پروفائل شخصیت کی جانب چھوڑی ہے اسم طور صاحب میں ہم اس کا دعویٰ کیا اس ملاقات میں خان صاحب چکھا گیا کہ آپ کے درمیان میں ہمارے درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اب اس کے اثرات آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے اثرات یہ ہیں کہ جس نے خان کی پیلڈ پر چھولا کھومپا وہ سارے کے سارے ایک کر کے وہ سیاسے چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ عوامی منڈیٹ کو تصریم کر رہے ہیں اب یہ اسطیفے جو ہیں وہ ایک بار پھر سے بہران پردہ کر سکتے ہیں پاکستان میں اور اگر میاں نواشیب صاحب کو رتی بھابر بھی شرم ہے اور اگر وہ کچھ شرم کھا جائیں تو ان کو بھی جو ہے وہ فوری طور پر مصافی ہونا شاہیے اور وہ اعلان کر دیں کہ وہ عوامی منڈیٹ کا اترام کرتے ہیں اور امیان خان صاحب کو حکومت دی جائے اور جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے وہاں پر ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ پاکستان دیں گے ان صاحب کی امیدبار وہاں سے جیت چکے ہیں لیکن ویسا ہرگز نہیں کریں گے آپ سب کو پتا ہے کہ اب خان نے انتمان تر لوگوں کی سیاست کو دھبڑ دوسر کر کے رکھ دیا ہے جب تک پاکستان کی سیاست میں خان رہے گا آپ اس کو ریلیونٹ نہیں کر سکتے وہ اکیلا اس نظام کا وہ اسٹیبشمنٹ کی ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ کون پاکستان کا وزرعظم ہوا کون پاکستان کا وزرعظم نہیں ہوگا خان کے پیشے عوام ہے اب عوام پاکستان کی اثر اسٹیبشمنٹ ہے جب عوام ایک لیڈر کے پیشے ہے تو دیفنیٹلی طاقت اس کے پاس ہے طاقت کا ممبا پاکستان کی عوام ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ طاقت دروں نے آہستہ آہستہ کر کے اب جناب اسٹیف یہ دینا شروع کر دی ہیں اور یہ اسٹیفوں کی لائنیں لگ رہی ہیں تو دوسری جانب کپتان واپس آ رہا ہے یہ ایک بہت پڑی خوشغوری آپ کو دینا چاہتا ہوں اور جنرل آرسی مریض صاحب نے کمال کر دی آرمی چیف جنرل آرسی مریض صاحب وہ اس وقت پاکستان کو بھرانوں سے نکالنے کے لیے کچھ اہم ترین فیصلے کر رہے ہیں اور ان کی جو سب سے اہم فوکس ہے جو سب سے بڑا فوکس ہے کہ پاکستان کی مشورت کو ٹھیک کرنا ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب مشورت تو یہی چل رہے ہیں کہ عوامی منڈیٹ کو تصریم کیا جائے عوامی منڈیٹ کو تصریم کیسے کیا جائے دھام پر دھاندری ہوئی ہے وہاں پر فیصلے ریورس ہو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حق دیا جائے بلکہ عوام کو اس کا حق دیا جائے اور پی ٹی اے جو ہے عوامی منڈیٹ حاصل کر چکی ہے تو ان کو حکومت بنانے دی جائے یہ عوامی منڈیٹ ہے تو جناب آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس وقت جو لڑائیاں چل رہی ہیں پیپلز پارٹی اور مونڈیٹ کی حوالے سے پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے وزارت عظمہ کے بدلے پنجاب اور برچستان کی وزارت عالیٰ اور چیرمن سینٹ کا عوضہ مانگ لیا ہے جو مریم نماز جو ہیں وہ وزارت عالیٰ کی خواب دیکھ رہی تھی اب ان کے خواب بھی چکنا چور ہوتے ہوئے جناب دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں تھی کہ وہ تو وزارت عظمہ پاکستان موسیقی ماز چھوڑ دیتی ہے تو پھر تو ان کے لئے راستے جو ہیں وہ صاف ہوتے ہیں ادر وائز یہ راستے صاف ہوتے ہیں جناب دکھائی پر ہی دے رہی ہیں اب آجائیں کہ نیو جوک ٹائم انہوں نے ایک خبر جو ہے وہ شائع کی ہے یہ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں انہوں نے کہا کہ اتار چڑھاؤ خان صاحب ایک بات پھر سے واپس آ رہا ہے نیو جوک ٹائم دنیا کا سب سے کریڈبل جریدہ جس کو آپ کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا اور انہوں نے لکھا کہ میسر خان سکسس باز فیولڈ بائی سوشل میڈیا یہ امان خان صاحب کی جو کامیہ بھی ہے وہ سوشل میڈیا سے بڑھ چکی ہے اور پاکستان جو جو ہمارے نوجوان ہیں وہ گھروں سے باہر نکلے ہیں انہوں نے ووٹ خاص کیا ہے اور انہوں نے جناب پاکستان کی جو پاورفل اسٹابیشمنٹ ہے اس کو شکست دیتی ہے یہ نیو جوک ٹائم جریدہ دنیا کا سب سے بڑا جریدہ جو ہے وہ یہ خبر شاہ کم میں مجبور ہو چکا ہے خان صاحب تو جو ہے وہ ڈیالا جیل سے ایک ہی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ملک میں صاحب و شفاف انتخابات نہ کروائے آپ نے اموی منڈیٹ کا اطرام نہ کیا تو آئی ایم ایف آپ کے ساتھ دیل نہیں کرے گا تو شاید ان کو یہ بات واضح ہو چکی ہے اور ان کو یہ لگ چکا ہے چودری ریاست کو کہ آپ ایمان خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور جتنے بھی یہ پولیٹیشن سیاستدان ہے یہ ایمان خان کا بال بینگا نہیں کر سکتے تو خان کو ڈیل کرنے کے لیے خان سے ڈیل کرنا ہوگی تو یہ بات یہاں تک جا پہنچی ہے جو صلاح کی بات ہو رہی تھی تو صلاح ہونا مجھے نظر آ رہا ہے کہ شروع ہو چکی ہے اور پھر کاندان خان صاحب جو طاقتوروں کی انتہائی قریب ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ عوام نے جھانگیترین اور پرنس ہٹک کی جماعت کا سپایا کر دیا ہے جھانگیترین ایک اچھا آدمی ہے اچھا بزنسمن ہے وہ فوراں سیاست کو خیر بات کہہ دیا ہے پرنس ہٹک اور محمود خان میں کتنی غلط ہے وقت بتائے گا اب خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی سیاست کو چھوڑ چکے ہیں تو انہوں نے بھی گریس کا مظاہرہ کر دیا ہے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو اس سے ایک ہی چیز واضح ہوتی ہے اسطیقوں سے کہ خان واپس آ رہا ہے خان نہ صرف باپس آئے گا بلکہ خان ان سب کیوں پرندا پھیرے گا اور جس سے اس نے خان کے ساتھ ذاتیاں کی ہیں تو ظاہر ہے اس نے ان کا قانون کے مطابق تو آڈٹ کرنا ہے ان کا قانون کے مطابق جو صدا بنتی ہیں ان کو ملنے چاہیے عدالتوں صدا ملنے چاہیے اب خان نہ صرف باپس آئے گا بلکہ خان ان کی سیاسی قبریں کھو دے گا اور اس کے ڈر سے یہ لوگ چوئے ہیں وہ سیاسی چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو چکے ہیں اب تک کے لئے تاہیے اپنا خیالیں کی گا اور اس نے اپنے لازمی خیال اللہ لگوان پاکستان سندھا بات